اسلام علیکم جس دور میں سلطان صلاح الدین ایوبی فلسطین اور شام میں سلیبی جنگوں میں مصروف ہوتے ہیں تقریباً اسی دور میں افغانستان میں غزنوی ڈانسٹی تبدیل ہو جاتی ہے اور اس کی جگہ غوریوں کی حکومت موجود پہ آتی ہے تقریباً جارہ سو بانوے میں وہ دور کے جب سلطان صلاح الدین ایوبی ریچرڈ دلائن ہارٹ کے ساتھ آخری امن کا معاہدہ کرتے ہیں اور تیسری سلیبی جنگ ختم ہوتی ہے تو یہ وہ دور ہوتا ہے کہ جب این اسی وقت غوریوں میں سے ایک شاہ سوار شہاب الدین غوری دہلی کے قریب ہریانہ کے صوبے میں ایک میدان جنگ میں راجپوت ہندووں کے سامنے سفارہ ہوتا ہے غوری سلطنت کے قیام سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ محمود غزنوی نے ہندوستان پر سترہ حملے کیے ان کے تمام حملوں کا مقصد ہندوستان پر قبضہ کرنا نہیں بلکہ ہندوستان کو سوفن اپ کرنا تھا نرم کرنا تھا بعد میں آنے والے مسلمانوں کے لیے کہ وہاں جا کر اسلامی ریاست قائم کی جا سکے لیکن جو آج کا پاکستان ہے پشاور سے لہور اور ملتان تک کے سارے علاقے محمود غزنوی نے اپنی غزنوی ریاست میں شامل کر لیے تھے تقریباً گیارہ سو تہتر میں جب شہاب الدین غوری غزنوی ریاست کو تبدیل کر کے غوری حکومت قائم کرتے ہیں اور ان علاقوں کے گورنر بنتے ہیں تو وہ یہ تحییہ کرتے ہیں کہ اب ہندوستان پر باقاعدہ لشکر کشی کی جائے اور ہندوستان کو اسلامی ریاست میں شامل کیا جائے یہ وہی شہاب الدین غوری ہیں جن کے نام پر پاکستان نے اپنے نیوکلئر بیلیسٹک مسائل کا نام رکھا ہے غوری سلطان راجپوت ہندووں اور برہمنوں کے دلوں میں اس وقت جو دہشت تاریخ کر رہے تھے آج بھی وہ دہشت غوری کے نام سے انڈینز پر قائم ہے دہلی سے تقریباً ڈیٹھ سو کلومیٹر دور ترائن کے میدان میں ترک فوج راجپوتوں کی ہندو فوج کے سامنے سفارہ ہوتی ہے ہندووں کے لشکر میں تقریباً دو لاکھ سوار تین سو ہاتھی اور بے اندازہ پیدل فوج ہوتی ہے دہلی کا راجہ گوینڈا بزارتے خود اس کی قیادت کرتا ہے شہاب الدین غوری کی فوج میں موجود درک دستوں نے اس سے پہلے کبھی ہاتھیوں کی اتنی بڑی دیوار نہیں دیکھی تھی نہ مسلمانوں کے گھوڑے ہاتھیوں سے معنوز تھے مسلمانوں کی فوج کو تین حصوں میں تقسیم کیا گیا رائٹ فلانگ، ریف فلانگ اور سینٹر شہاب الدین غوری نے خود مرکز یا سینٹر میں اپنی جگہ بنائی جب راجپوتوں کی فوج مسلمان فوج سے ٹکرائی ہے آکے تو مسلمانوں کی گھوڑے بے دک گئے اور دونوں فلانگ مسلمانوں کے شیٹر ہو گئے اس کیفیت میں کہ جب رائٹ اور لیف فلانگ پیچھے ہٹ جائے تو غوری صرف اپنے مرکز کے ساتھ پوری اس دو لاکھ کے لشکر کے سامنے سیسا فلائی ہوئی دیوار بن کے ٹکے رائے مگر دباؤ اتنا شدید تھا کہ اب مسلمانوں کی صفحیں اکھڑنے لگی گویندہ بزاتے خود ایک ہاتھی پر بیٹھ کر غوری کے سامنے آیا اور دونوں بادشاہوں کی دس بٹس لڑائی ہوتی ہے اس لڑائی میں دونوں شدید زخمی ہوتے ہیں اور اس سے پیشتر کہ غوری میدان جنگ میں گرتے ایک ان کے غلام نے آگے بڑھ کر ان کو سہارا دیا ان کے گھوڑے کی اوپر بیٹھا ان کو اپنے ساتھ لیا اور میدان جنگ سے لے کر نکل گیا یہ غلام آج دنیا اس کو قطب الدین ایبک کے نام سے یاد کرتی ہے جو بعد میں دہلی کے پہلے سلطان بنے میدان جنگ سے پیچھے ہٹنے کے بعد ہندو فوج نے تقریباً چالیس کلومیٹر تک مسلمانوں کی تاقب کیا مسلمانوں کیلئے یہ بہت ذلت آمیز شکست تھی مسلمان دستے غوری کی قیادت میں لہور پہنچے اور یہاں پر مسلمانوں نے اپنے آپ کو ری آرگنائز کیا لیکن مسلمانوں کی یہ پہلی کیمپین تقریباً ختم ہو چکی تھی یہ فیصلہ کیا گیا کہ دوبارہ غزنی جایا جائے اور وہاں جا کے اپنے آپ کو ری گروپ کریں گے اور ری آرگنائز کر کے آئندہ آنے والے سالوں میں دوبارہ ایک ملٹری کیمپین کو لانچ کیا جائے شہاب الدین غوری کو اپنے جنرلز کی ناکامی کا شدید افسوس تھا انہوں نے اپنے دستوں کی ناکامی کے ذمہ دار اپنے ان صداروں کو ٹھہرایا کہ جو پہلی دفعہ اس جنگ میں آئے تھے اور ہاتھیوں کا مقابلہ کرنے کے بجائے راہ فرار اختیار کرنی مناسب سمجھیں اس غیرتمند سلطان شہاب الدین غوری کو اس قدر صدمہ تھا اس شکست کا کہ اس نے قسم کھائی کہ جب تک دوبارہ ہندوستان جا کر راجبوتوں کو اسی میدان میں شکست نہیں دے گا اس وقت تک نہ اپنے کپڑے تبدیل کرے گا اور نہ ہی بیوی بچوں کے پاس جائے گا اس شکست کے بعد شہاب الدین غوری نے اپنا وعدہ پورا کیا اور تقریباً ایک سال تک نہ تو کپڑے بدلے نہ اپنے بیوی بچوں کے پاس جا کے لطف اٹھایا اس کا ارادہ یہ تھا کہ اپنی فوج کو دوبارہ منظم کیا جائے ترتیب دیا جائے اور دوبارہ لشکر کشی کی تیاری ہو لیکن اس کی فوج کو اتنا شدید نقصان پہنچا تھا اس پہلی ترائن کی جنگ میں کہ اس کے سپاسالاروں کے مطابق ابھی کئی سال لگنے تھے اس کے بعد مسلمان فوج تیار ہوتی دوبارہ لشکر کشی کے لیے لیکن اس دورانی غیر معمولی واقعہ ہوتا ہے سلطان شہاب الدین غوری اپنے محل میں سو رہے ہوتے ہیں تو ایک خواب میں ایک بذرگ کو دیکھتے ہیں جو ان کو دعوت دیتے ہیں کہ آؤ ہندوستان تمہارا ہے اور اب تم نے ہندوستان پر قبضہ کرنا ہے یہ بچین ہو کے اٹھتے ہیں اسی خون آلود لباس میں جو انہوں نے ایک سال پہلے طرح ان کی جنگ میں پہنا تھا اور ابھی تک تبدیل نہیں کیا تھا اپنے جنرل سے مشورہ کیا جاتا ہے تک تیار ہو سکے مگر اگلی رات پھر خواب میں وہی خوبصورت بذرگ آتے ہیں اور اب کی دفعہ ڈپٹ لے کے کہتے ہیں کہ جب تمہیں بلایا جا رہا ہے ہندوستان آنے کے لیے تو تم کیوں نہیں آتے ہو اب سلطان غوری اٹھتے ہیں اور آس پاس کے تمام اللہ کے نیک صالح بندوں اور فقرہ سے رابطہ کرتے ہیں اور اس خواب کی تعبیر پوچھتے ہیں ان کو ایک فقیر تعبیر یہ بتاتا ہے کہ اب روحانی تائید آپ کے ساتھ ہے آپ کو حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ ہندوستان جائیں اور ہندوستان پر فتح حاصل کی جائے گی انشاءاللہ جب سلطان یہ پوچھتے ہیں کہ وہ بزرگ کون ہیں تو وہ فقیر خاموش ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ایک ایسا راز ہے کہ جو فتح کے بعد آپ کے لیے کھلے گا سلطان پھر جنگ کی تیاری کرتے ہیں اور اپنے تمام امیروں کی رائے کے خلاف ایک لاکھ بیس ہزار سوار تیار کیے جاتے ہیں اور پھر منزلیں مارتے ہوئے سلطان ایک دفعہ پھر دہلی کے قریب اسی میدان میں پہنچتے ہیں اور اپنی دفعہ ان کے مقابلے پر پرتفی راج راجپوتو کا سب سے بڑا بادشاہ پانچ لاکھ فوج اور تین ہزار ہاتھیوں کے ساتھ براہ راست کمانڈ کرتا ہوا اس میدان جنگ میں آتا ہے سلطان شہاب الدین غوری کے سامنے آنے والا پرتفی راج یہ وہی پرتفی راج ہے جس کے نام پر انڈیا نے اپنے بیلسٹک مسائل کا نام پرتفی رکھا ہے یہ تاریخ کا ایک عجیب اتفاق ہے کہ اس میدان جنگ میں غوری اور پرتفی آمنے سامنے آئے اور آج بھی پاکستان اور انڈیا کا نیوکلیئر ڈیٹرنٹ غوری اور پرتفی کی وجہ سے قائم ہے لیکن ہندو اپنے مسائل کا نام پرتفی رکھتے ہوئے یہ بھول گئے تھے کہ دوسری جنگ نرائن کا انجام کیا ہے اس سے پہلے کہ ہم جنگ ترائن پر بات کریں ہم تھوڑا سا تاریخ میں پیچھے جانا چاہیے اس مارکے سے چند سال پہلے اجمیر کے علاقے میں جو کہ راجستان کے صوبے میں واقع ہے یہ تمام وہ علاقے ہیں جو برتفی راج جوہان کے زیرے کنٹرول تھے اس علاقے میں زبردست جنگجو قوم راجبوت آباد تھی اور پورے ہندوستان میں ان سے زیادہ طاقتور راجے اور مہاراجے کوئی نہیں تھے اور ان سب میں سب سے زیادہ طاقتور پرچھوی راج تھا یہ علاقہ اجمیر کا پرچھوی راج کی زیرے کنٹرول تھا یہاں پر اتنے درندے اور سخت وحشی قسم کے لوگ رہتے تھے کہ جب ویٹی پیدا ہوتی تھی تو اس کو چھوڑی سے زبا کر دیا کر دیتا نتیجہ تن اس قوم میں عورتیں کم اور مرد زیادہ تھے اور وہ ایک ناپاک رسم شروع ہو گئی جس کو انگریزی میں پولینڈری کہتے ہیں یعنی ایک عورت کئی مردوں سے نکاح کر دیتا اس درندے قوم کے سامنے خاص طور پر مسلمان دشمنی میں یہ سب سے آگے ہوا کر دیتا پرتفی راج کی فوجوں میں یہی راج پوتھ ہوتے تھے کہ جنہوں نے سلطان غوری کی فوجوں سے پہلی جنگ ترائن میں مقابلہ کیا تھا ایسے علاقے میں جہاں جوہشی جانور آباد ہو یہ بہشی قوم آباد ہو اور ہندووں میں جادو کی کسرت ہو اس جنگل و بیابان میں ایک درویش فقیر آگر آباد ہوتا ہے اور حلچل مچا کے رکھ دیتا ہے یہ فقیر جب اس جنگل و بیابان میں اپنی کٹیاں ڈالتے ہیں اور آہستہ آہستہ آس پاس کے لوگ مسلمان ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو پورے علاقے میں کوہرام بھی مچتا ہے اور تہلکہ بھی مچتا ہے ان کے پاس راج پوتھوں کے ٹولیاں آتی ہیں اور ان کا امتحان لینے کی کوشش بھی کرتی ہیں اور گستے اور سختی سے ان کو یہاں سے نکالنے کی بات بھی کی جاتی ہے لیکن یہ فقیر اپنی جگہ پر قائم رہتا ہے اور اللہ کی کوئی تائد غیبی ایسی ہوتی ہے کہ جو ان کو نکالنے آتا ہے جہاں شددہ ہو کے یہاں سے چلا جاتا ہے بلکہ متاثر ہو کر اسلام قبول کر لیتا ہے ایک غیر معمولی روحانی تائد ایک غیر معمولی روحانی وجود کہ جو اس علاقے میں ایک ایسا انقلام برپا کر رہا ہوتا ہے جس میں نہ کوئی تیر استعمال ہوتا ہے نہ تلوار اور صرف ایک فقیر اپنے روحانی وجود کی برکت سے اس علاقے میں اسلام پھیلانا شروع کر دیتا ہے جب اسلام کے تیزی سے اس علاقے میں پھیلنے کی خبر پرتفی راج جوہان تک پہنچتی ہے تو وہ آگ بگولہ ہو جاتا ہے اور وہ ہر ممکن کوشش کرتا ہے کہ کسی طریقے سے اس فقیر کو یہاں سے نکال دیا جائے مگر پرتفی راج کی ماں ایک سمجدار عورت ہوتی ہے اس کو ہندو جوتشیوں نے اور نجومیوں نے یہ اطلاع کی ہوتی ہے کہ ان کے علاقے میں ایک بہت بڑے بزرگ نے آنا ہے اور اگر کوئی ان بزرگ کی توہین اور بیزتی کرے گا تو اس کے نتیجے میں پوری سلطنت تباہ ہو جائے گی اور جو ان بزرگ کی عزت کرے گا اس کو دنیا میں عزت ملے گی وہ عورت جب تمام احوال کی تفتیش کرتی ہے تو جان جاتی ہے کہ یہی وہ بزرگ ہیں جس کے آنے کی اطلاع اس کو دی گئی تھی وہ پرتوی راج کو منع کر دی ہے کہ کسی صورت میں ان بزرگ کو تم نے تکلیف نہیں دے دی لیکن پرتوی راج اپنے غم و غصے میں اپنی شدت میں اپنے تاثب میں جو نفرت میں جو اس کو مسلمانوں کے ساتھ تھی کوئی موقع ایسا ضائع نہیں کرتا کہ جس میں اس فقیر اور اس کے ساتھیوں کو عذیت نہ دی جائے یاد رکھی گا یہ وہ وقت تھا کہ جب مسلمان فوجیں ہندوستان میں تھی ہی نہیں یہ تمام علاقے کٹر ہندو راجپوت علاقے تھے اور کسی قسم کی کوئی پولٹیکل ایکنومک اور ملٹری اور مسلم اتھورٹی اس علاقے میں وجود نہیں رکھتی تھی اس علاقے میں مسلمان فوجوں سے پہلے یہ پکرا پہنچے تھے اور براہ راست ان راجپوتوں کے بیچ میں بیٹھ کر ان کو اسلام کی دعوت دینی شروع کی ایک مقت ایسا آتا ہے کہ پرتوی راج اس فقیر کے چند مریدوں کو پکڑ کر ان کے ہاتھ اور انگلیاں کار دیتا ہے اور ان کے پاس روانہ کر دیتا جب یہ اپنی کٹی بھی انگلی لے کر ان کے شاگرد اپنے پاس پہنچتے ہیں تو بزرگ اپنے فقیر مرید سے کہتے ہیں کہ فکر نہ کرو اس انگلی کو زمین میں دفن کر دو اور ساتھ ہی پرتوی راج پر بھی مٹی ڈاؤ یہ واقعہ اس وقت پیش آتا ہے کہ جب پرتوی راج کا تکبر اپنے اروج پہ تھا کیونکہ ایک سال پہلے وہ شہاب الدین غوری کی فوجوں کو بری طرح شکست دے کر واپس افغانستان روانہ کر چکا ہوتا ہے اور ان کو اس بات کا پوری طرح علم ہوتا ہے کہ اب مسلمان کئی برس تک دوبارہ ہندوستان کا رخ نہیں کریں گے جب یہ فقیر جلال میں آتا ہے تو ساتھ یہ بھی کہتا ہے کہ پرتوی راج تجھے میں نے زندہ گرفتار کر کے مسلمان پوجوں کے حوالے کر دیا جب یہ خبر پرتوی راج تک پہنچتی ہے تو وہ ہستے ہستے اپنی کرسی سے نیچے گر جاتا ہے اور پھر مزاق اور تنس میں کہتا ہے کونسی مسلمان پوج آئے گی مجھے گرفتار کرنے کے لیے جس وقت یہ فقیر یہ جملہ کہتے ہیں کہ پرتوی راج کو زندہ گرفتار کر کے انہوں نے مسلمان پوج کے حوالے کر دیا یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ جب شہابتین غوری افغانستان میں وہ خواب دیکھتا ہے کہ جس میں ایک فقیر آکے اس سے کہتے ہیں کہ ہندوستان تمہیں لے دیا گیا ہے آؤ اس پر قبضہ کر لو اور شہابتین غوری تمام غور و فکر کے بعد کہ جو خواب میں آ کر جنہوں نے شہابتین غوری کو نصیت کی اور ایک جلال میں پرتوی راج کو سزا موت سنائی وہ سلطان الہند حضرت مہین الدین چشتی ہو حضرت مہین الدین چشتی کچھ ہی عرصہ پہلے تک اجمیر شریف پہنچے تھے اجمیر شریف تشریف لانے سے پہلے آپ نے بغداد میں حضرت شیخ عبدالقادر الجلانی کی صحبت سے بھی فیض حاصل کیا اور ہندوستان آنے سے پہلے آپ کو اس کی خوشخبری اور بشارت خود روزہ مبارک پہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار پر حاضری کے وقت دی گئے اور یہ بھی بزرگوں نے کتابوں میں لکھا ہے کہ سلطان الہند کا خطاب خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک روحانی بارداد میں حضرت مہین الدین چشتی کو عطا کیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے سلطان الہند کا خطاب پانے کے بعد آپ ہندوستان تشریف لاتے ہیں اور اجمیر کے مقام پر اپنا مرکز بناتے ہیں جس کی تفصیل ہم بتا چکے ہیں کہ یہاں نہ کوئی مسلمان حکومت اور سلطنت ہوتی ہے اور نہ ہی کوئی ان کی حفاظت کا کوئی انتظام وحشی جنگیو ہندو راجپوتوں کے درمیان بیٹھ کر آپ توحید اور اسلام کا پیغام دینا شروع کرتے ہیں گیارہ سو پانوے میں اب ترائن کے میدان میں سلطان شہاب الدین غوری اپنی سوہ لاکھ فوج کے ساتھ پانچ لاکھ کی فوج اور تین ہزار ہاتھیوں کے مقابلے میں سفارہ ہوتے ہیں اب کی دفعہ سلطان بہت ہی محتاط مگر جارہانہ سٹریٹیجی ڈیپلائی کرتے ہیں اپنی فوج کو پانچ حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے اور حکمت عملی یہ بنائی جاتی ہے کہ ایک حصہ ریزرو میں ہوگا چار حصے بیٹل فیلڈ کے پیچھے ہوں گے اور ایک وقت میں ایک حصہ آگے جائے گا اور دشمن کے ہاتھیوں کو انگیج کرے گا اور انگیج کرنے کے لیے آمڈ کیولری جو مسلمانوں کے پاس تھی یعنی گھوڑ سوار دستے جن کے اوپر ذرہ بکتہ ڈلی ہوئی تھی اور اوپر تیر انداز بیٹھے ہوئے تھے ان کو آگے کیا جاتا ہے کہ جو ہاتھیوں کے بھاوتوں اور ہاتھیوں کی آنکھوں پر ذربے لگاتے اور جب یہ دستے تھک جاتے تو تیشے ہٹ جاتے اور دوسرا ریزرو دستہ آگے پڑھ کر اسی جنگی کاروائی کو شروع کرتا اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ ہندوستانی فوج کو تو آرام اور سکون نہیں مل سکا میدان جنگ لیکن مسلمان فوج کے دستے ہر تھوڑی دیر کے بعد تازہ دم ہو جاتے اور دوبارہ پلٹ کر آتے اور حملہ کرتے یہ لڑائی شام تک جاری رہی اور ہندو فوج تھک بھی گئی اور اس کے ہاتھیوں کے بڑے مرکز کو توڑ بھی دیا گیا جب ہاتھیوں کی دیوار آگے سے ہٹتی ہے تو این مغرب کے وقت شہابدن غوری اپنے مرکز کو لے کے اپنی رزرو فوج کو لے کے بڑاہ راست پرسوی راج کی طرف چارج کرتے ایک کھمسان لڑائی ہوتی ہے مرکز کمزور ہو جانے کی وجہ سے ان کی تمام ہندو فوج کیونکہ چاروں طرف بھاری فلانکس کے ساتھ ہوتی ہے اس کو بھی گھیر لیا جاتا ہے اور اب تمام مسلمان فوج چاروں طرف سے ہندو فوج کو گھیرے میں لے کر ایک شدید لڑائی کا آغاز کرتی ہے ہاتھیوں کے واپس پلٹنے کی وجہ سے خود ہی راجپوتوں کی فوج اپنے پیروں تلے روندی چلی جاتی ہے اور اس کی صفحے اُلٹ جاتی ہیں اس کنفیوجن میں پرچوی راج براہ راست سلطان غوری کے قریب پہنچ جاتا ہے اور ایک شدید لڑائی کے بعد اس کو زندہ گرفتار کر لیا جاتا ہے جو ہی سلطان غوری پرچوی راج کو زندہ گرفتار کرتے ہیں ان کی باقی فوج یا میدان جنگ سے فرار اختیار کرتی ہے یا مسلمانوں کے ہاتھوں بری طرح کاٹتی جاتی ہے جنگ کے بعد جب زندہ گرفتار کر کے پرچوی راج کو سلطان غوری کے سامنے لائے جاتا ہے ان کو اپنی ایک سال پہلے کی شکست یاد آجاتی ہے اپنے ساتھیوں کی شہادتیں یاد آتی ہیں اور وہ غیض جلال میں کانپنے لگتے ہیں لیکن اس موقع پر کوئی فیصلہ کرنے سے پہلے انہیں کو اطلاع دیتا ہے کہ قریب ہی اجمیر کے علاقے میں ایک بہت بڑے مسلمان فقیر رہتے ہیں آئیے ان سے مل لیجئے سلطان غوری سارے معاملات کو وہیں روک کر سفر کرتے ہیں اور ان بزرگ کی خدمت میں حاضری لیتے ہیں اور چہرے پہ نگاہ پڑھتے ہی پہچان لیتے ہیں کہ یہ وہی بزرگ ہیں جو خواب میں آکے جنہوں نے مجھے بشارت دیتی سلطان اپنی پگڑی اتارتے ہیں اور موین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کے قدموں میں رکھ دیتے ہیں وہ سلطان وہ بگڑی دوبارہ اٹھا کے اپنے ہاتھوں سے سلطان کے سر پر رکھی جاتی ہے سلطان الہند کی طرف سے اب سلطان غوری کو یہ بگڑی پہنائی گئی تھی اور اس کے بعد سلطان کو اپنی دعاوں اور اجازت کے ساتھ رخصت کرتے ہیں سلطان شہاب الدین غوری اس جنگ میں فتح کے بعد پرتوی راج کو اپنے ساتھ غزنی لے جاتے ہیں اور وہاں پر اس کو مسلمانوں کے قتل کے جرم اور اس کے گناہوں کی سزا کے طور پر سزا موت دے دی جاتی ہے اس جنگ میں فتح کے بعد تاریخ میں پہلی مرتبہ دہلی براہ راست مسلمانوں کے کنٹرول میں آ جاتا ہے دہلی کا شہر اب ایک اسلامی شہر ہوتا ہے کوئی کہ اس سلطانت کا مرکز ابھی تک غزنی میں ہوتا ہے لیکن مسلمان سلطانت کی آخری حدیں دہلی پار کر کے قنوج اور بنارس تک پہنچ چکی ہوتی ہیں اور اب پورا مغربی ہندوستان مسلمانوں کے تسلط میں آ جاتا ہے تقریباً بارہ سو چھے عیسوی تک سلطان غوری بڑی شان کے ساتھ اس پوری ریاست پر حکومت کرتے ہیں مگر بارہ سو چھے عیسوی میں جہلم کے پاس ایک سفر کے دوران جب وہ آرام کر رہے تھے تو کچھ شرپسندوں نے موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے سلطان کو شہید کر دیا سلطان شہاب الدین کا مزار اسی مقام پر راولپنڈی سے چند کلومیٹر فاصلے پر آج بھی قائم ہے یہی وہ وقت تھا کہ جب منگولیا میں چنگیز خان اپنے تخت پر بیٹھتا ہے اور آئندہ آنے والی دنیا کی تاریخ بدلنا شروع ہوتی ہے سلطان شہاب الدین غوری کی کوئی اولاد نہیں تھی لیکن آپ اپنے غلاموں سے بینطہا پیار کرتے تھے اور اپنے بیٹوں کی طرح ان کی تربیت پرورش کی جاتی تھی ان کے تمام بڑے بڑے جنرل سپاہ سالار اور مشیر وہ غلام ہوا کرتے تھے کہ جو مختلف ملٹری کیمپینز میں انہوں نے خریدے تھے یا ان کے پاس پکڑ کے لائے گئے تھے ان کے ایک بہت ہی وفادار غلام نے پہلی طرح ان کی جنگ میں بھی ان کی جان بچائی تھی قطب الدین عیبق سلطان کے انتقال کے بعد سب سے پہلے قطب الدین عیبق نے زہلی میں اپنی سلطنت قائم کی اور یہ پراہ راست پہلی مسلمان ریاست تھی خاندان غلامہ کے نام سے جس کو یاد کیا جاتا ہے کہ جس کا مرکز بھی تہلی ہی تھا قطب الدین عیبق ایک نہائید دلیل اور نیک نزاج حکمران ثابت ہوئے لیکن ان کی زندگی تھوڑی رہ گئی تھی چوگان یا پولو کا کھیل کھیلتے ہوئے وہ گھوڑے سے گرے اور چار سال کے بعد ہی ان کا انتقال ہو گیا ان کے انتقال کے بعد ایک اور ترک غلام التمش نے حکومت اپنی قائم کی اور التمش کے انتقال کے بعد ہندوستان کی تاریخ میں پہلی مسلمان ملکہ رضیہ سلطانہ کی حکومت بڑے مختصر رسلے کے لیے تہلی پر قائم ہوئی التمش کے دور میں منگول منگولیا سے نکل کر ایشیا وستی کو تاراج کرتے ہوئے درہ خیبر کے راستے دریا سن تک جا پہنچے تھے پہلی مرتبہ مسلمانوں کو منگول خطرے کا احساس ہوا اور منگول تلواروں نے مسلمانوں کا خون چانوں طرف میدرے بہانہ شروع کیا ملتان کی گرمی کی وجہ سے وہ واپس لوٹ گئے لیکن اب آنے والا وقت بتا رہا تھا کہ امت مسلمہ کو سلیمی جنگوں کے بعد مشرق سے اٹھنے والی اس نئی آندھی کا سامنا ہے سلطان شہاب الدین غوری کی یہ فتح اس نے تاریخ کا رخ تبدیل کر کے رکھ دیا آئندہ کئی سو سال تک ہندوستان اسلامی سلطنت کا حصہ رہا ان کے غلام قطبتین ایبک میں سب سے پہلے جو آرکیٹیکچرل کنسٹرکشنز کی وہ آج بھی قائم ہیں اور مسلمانوں کی نشانی کے طور پر ہندوستان میں ان کی بڑی عزت کی جاتی ہے قطب مینار تو یونائٹیڈ نیشنز کی طرف سے بھی ورلڈ ہیریٹیج کا حصہ بنا دیا گیا ہے پہلی مسجد جو شمالی ہندوستان میں بنائی گئی مسجد قوت الاسلام وہ بھی قطب الدین ایبک نے قائم کی ایبک کے بعد کئی ڈینیسٹیز آتی رہی یہاں پر اور آخر میں مغل حکمران آتے ہیں جن کی قیادت بابر کر رہے تھے بابر نے جو مغلیہ سلطنت قائم کی اس نے آج کے ہندوستان کو وہ رنگ دیا ہے جو آج آپ دیکھتے ہیں تمام تر ترقی عمارتیں اور تہذیب جس کی وجہ سے آج ہندوستان پہچانا جاتا ہے یا آج بھارت پہچانا جاتا ہے وہ تمام کا تمام اس برکت کی وجہ سے ہے کہ جو مسلمانوں نے ایک ہزار سال یا حکومت کی اور خاص طور پر کئی سو سال کی وہ تہذیب کہ جو مغلوں نے آ کر یہاں قائم مغلوں کا دور ہندوستان میں ایک واہمی رواداری امن محبت اور میوچول کوئگزسٹنس کے لیے ایک مثالی دور سمجھا جاتا ہے اس بات کے باوجود کہ یہاں پر تمام قوم آباد تھی جن میں واہمی تاریخی اختلافات تھے مغلوں نے رواداری کی وہ مثالیں قائم کی ہیں کہ جس کی مثال مسلمانوں کی اس دور جو کہ اندلوسیہ میں قائم تھا یا خلافت عثمانیہ میں قائم تھا اس دور سے اس کی تشبیح دی جا سکتی کوئی ہندو مسلم فساد نہیں ہوئے کوئی یہاں پر مانورٹیز کو پرسیکیوٹ نہیں کیا گیا کوئی شدروں اور دالیتز کے ساتھ ویسا ظالمانہ سلوک نہیں کیا گیا جو خود ان کی اونچی ذات کے برہمن ان کے ساتھ کرتے ہیں اور نہ ہی مانورٹی قوموں کے ساتھ ظلم و ستم یا تلوار کے دور پر ان کو اس مسلمان کرنے کی کوئی روایت جاری کی گئی اسلام اس علاقے میں سوفٹ طریقے سے علماء اور صوفیاء اور فقراء اور درویشوں کی ذریعے پھیلا جس طرح سے حضرت مہین الدین چشتی نے اجمیر میں اپنا مرکز بنایا تھا آنے والے دور میں پورے ہندوستان میں جگہ جگہ یہ مراکز قائم کیے جاتے ہیں اور لاہور سے لے کر ہند کی آخری سرحد تک کوئی جگہ ایسی نہیں ہوتی کہ جہاں پر اسلام پھیلانے میں اللہ کے بندو اور فقراء کا گہرہ کردار نہ مگر انیس سو سنتالیس میں پاکستان اور ہندوستان کے الگ الگ ملک بننے کے بعد واہمی دونوں ملکوں میں تعلقات کبھی ٹھیک نہ ہوئے بلکہ ساٹھ سال سے دونوں ممالک آپس میں حالت جنگ میں اشوکہ کے دور حکومت کے بعد قائم ہونے والی دوبارہ ہندو ریاست کی ذہنیت وہی تھی جو اشوکہ کی وہی فطرت جو چانکیا کی اور اس کے وہی ہیرو تھے جو کہ پرتفی راج جوہان جو مسلمانوں کے ہاتھوں بدترین شکست کے بعد زندہ گرفتار ہوتے آج یہ تاریخ کا عجیب مزاق ہے کہ مسلمانوں کے نیوکلئر مسائلز کا نام غزنبی اور غوری ہے اور ہندووں کے نیوکلئر مسائلز کا نام پرتفی ہے ایک دفعہ پھر غوری اور پرتفی آمنے سامنے ہیں اور اب ان کے درمیان ایک تیسری جنگ بھی ہوگی جس طرح حضرت مہین الدین چشتی کے روحانی فیض کی وجہ سے سلطان غوری کو پہلے بشارت دے دی گئی تھی کہ ہندوستان وہ فتح کرے گا اسی طرح ہم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ کے تحت یہ بشارت ہے کہ ہندوستان سے آئندہ ہونے والی جنگ میں مسلمان ایک دفعہ پھر دہلی کیپچر کریں گے انشاءاللہ ہندو اگر تاریخ کا متعلق کر دے اور تاریخ اگر کوئی بینچ مارک ہے تو پھر یہ بات بالکل واضح ہے کہ اگلی طرح ان کی جنگ میں فتحیاب کون ہوگا اور انشاءاللہ ایک دفعہ پھر انڈیا کی عزت اور غیرت پرتفی راج مسلمانوں کے ہاتھ زندہ گرفتار کیا جائے گا جس طرح پہلے پرتفی راج نے ان کی زترابرو کے حفاظت نہیں کی تھی انشاءاللہ آج بھی ان کے نیوکلیو بیلسٹک مسائل ان کی کوئی حفاظت نہیں کر سکے گے